بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں جاوید مہر امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و غافیہ سے ہوں گے سٹوڈنٹس ایز یو نو کہ ہم ایکٹیو وائز سیریز پر کام کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے جو پاسٹ کے ٹینسز وہ جاری ہیں اور آج کی ویڈیو میں جو پاسٹ کی سیریز کا آخری ٹینس ہے اور اس کا نام ہے پاسٹ پرفیکٹ کانٹینویس ٹینس اس کو فیل ماضی بائی جاری بھی کہتی ہیں اردو میں تو اس کی پہچان کیا ہے اردو میں جب ہمارے سامنے فکرات آئیں گے تو وہ کون کون سے الفاظ ہوں گے فکرات کی آخر پر جس سے ہمیں یہ پتا چل سکے کہ یہ جو فکرات ہیں وہ پاسٹ پرفیکٹ کانٹینویس ٹینس کی ہیں تو یاد رہے کہ اردو فکرات کے آخر پر رہا تھا رہی تھی رہے تھے آتا ہے فار ایک زمبر رہا تھا بچہ شام سے کھیل رہا تھا رہی تھی نجمہ ایک گھنٹے سے کھانا پکا رہی تھی رہے تھے ہم دوپہر سے کھیل رہے تھے ایک چیز آپ دیکھیں اس میں کہ اس میں وقت کا ذکر ہوتا ہے جیسے یہاں پہ شام کا ذکر ہے یہاں ایک گھنٹے کا ذکر ہے اور یہاں پہ دوپہر کا یعنی اس میں معینہ اور غیر معینہ وقت استعمال ہوتا ہے جس کو ہم سنس یا فار کہتے ہیں اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سنس جو ہے وہ ہم نے کہاں پہ لگانا ہے سنس بسیکلی پوائنٹ آف ٹائم یعنی مکررہ وقت یا جو وقت کا آغاز ہوتا ہے اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں جیسا فکرے میں اگر مورننگ آ جائے ایوننگ آ جائے نائٹ آ جائے اس طرح سالوں کے نام جیسے تو یہ اس طرح سے نون کا ذکر ہے تو یا پھر او کلاک یعنی ٹو او کلاک فور او کلاک تو اس میں ہم سنس لگاتی ہیں جبکہ ہم جب فار کی بات کرتی ہیں تو یہ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہے اس کو ہم عرصے کے لیے بھی اردو میں کہتی ہیں اور غیر معینہ مدد بھی کہتی ہیں تو جیسے دو گھنٹوں سے چار گھنٹوں سے چھ سالوں سے پانچ سالوں سے دو دنوں سے کئی دنوں سے ان کے لیے جو ہے ہم فار استعمال کرتے ہیں for example two hours, five years, many days, many years, many months, several days, several years اس طرح کے اگر words آئیں گے تو ان کے لیے ہم فار استعمال کریں گے تو اب ہم جو ہے وہ اسی test past perfect continuous کی construction دیکھیں گے کہ اس کے جو positive, negative and introgative sentences جو ہے اس کی construction کیا ہے اور construction کے بعد پھر ہم اس کی ایک mix exercise کریں گے students اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ان کے sentences کو کیسے بنانا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں positive sentences کو کیسے بنائیں گے سب سے پہلے subject آئے گا subject کے بعد had been first form plus ing object اس کے بعد since یا far کا استعمال کچھ ایسے sentences بھی ہوتے ہوئے جس میں object نہیں ہوتا تو پھر direct آپ since یا far accordingly اور since یا far کے بعد جو بھی آتا ہے for example آپ نے morning ہے تو since morning آجے گا two hours ہے تو for two hours ہے آجے گا اور آخر پہ full stop اور اسی طرح جب ہم negative sentences کی بات کریں تو subject اور had not been یاد رکھیں کہ had been not نہیں ہوگا not ان دونوں کے بیچ میں آئے گا had not been first form plus ing object اور object کے بعد since یا far accordingly جو بھی وہاں پہ word آئے گا آخر پہ اس کے مطابق since یا far یہاں پہ لگ جائے گا اور آخر پہ full stop پھر interrogative یعنی سوالیاں فکرات کی طرف آئیں تو had شروع میں آجے گا اس کے بعد subject then been first form plus ing object since یا far کا استعمال اور اس کے بعد جو ہے since اگر morning ہے تو since morning یا اگر noon ہے تو since noon اور اسی طرح جو far ہے وہ accordingly جو بھی word آئے گا اس کے مطابق since یا far کا آپ نے decision لینا ہے اور آخر پر سوالیاں نشان اسی طرح اگر w والے آ جاتی ہیں یا how سے کوئی آ جاتا ہے تو وہ اسی head سے پہلے آ جائے گا تو یہ students جو ہے وہ past perfect continuous tense کی positive negative اور interrogative sentences ہیں ان کی construction ہے اور اب ہم کچھ sentences لکھیں گے اور ان sentences کی ہم english میں translation کریں گے اور اس سے آپ کو کافی حد تک اس tense کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی students اب ہمارے پاس ایک exercise ہے اس میں positive negative and interrogative sentences موجود ہیں اب ہم ان کی جو ہے وہ translation کرتے ہیں سب سے پہلا جو sentence ہے ہم صبحوں سے کھیل رہے تھے اب آپ دیکھیں کہ ایک تو آخر پہ پہچان کیا ہوئی رہے تھے اور ہمیں پتا چلا کہ یہ continuous تو ہے یعنی past کا ہے continuous ہے لیکن جب بیچ میں time کا آ گیا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ past perfect continuous کا ہے کیونکہ اس میں وقت کا ذکر بھی ساتھ میں ہوتا ہے ہم صبحوں سے کھیل رہے تھے we had been playing since morning اور یہ اس طرح سے بنے گا ہم صبحوں سے کھیل رہے تھے we had been playing since morning دوسرے sentence دیکھیں کیا وہ 1970 سے اس مکان میں رہ رہا تھا اب اب دیکھیں آخر پہ رہا تھا آیا time کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ past perfect continuous کا ہے سوالیہ نشان ہے تو past perfect continuous کا سوالیہ فکرہ ہے تو 1970s سال کا ذکر ہے تو ہم since کا استعمال کریں گے کیا وہ had he been living اس مکان میں in this house کب سے ہے 1970 سے تو مکرہ وقت ہے تو since لگے گا since 1970 اور آخر پر سوالیہ نشان کیا وہ 1970 سے اس مکان میں رہ رہا تھا had he been living in this house since 1970 اگلا سنٹینس ہے رات سے بارش نہیں ہو رہی تھی again دیکھیں رہی تھی اور رات سے تو past perfect continuous نہیں کا ذکر ہے تو negative ہے تو یہاں پہ subject جو ہے وہ it لگے گا it had not been it had not been raining کب سے ہے رات سے it had not been raining since night اور آخر پر فل سٹاپ رات سے بارش نہیں ہو رہی تھی it had not been raining since night تم تم دو گھنٹے دروازے دروازے پر دستک کیوں دے رہے تھے رہے تھے دو گھنٹے سے past perfect continuous اور آخر پر سوال یا نشان تو had you been اور ساتھ میں ہے کیوں تو کیوں why آجے گا یعنی WH family سے why had you had you been اور دستک دینا knock at ہوتا ہے تو knocking at آجے گا why had you been knocking at at the door اور دو گھنٹے سے for two hours اور آخر پر سوال یا نشان تم دو گھنٹے سے دروازے پر دستک کیوں دے رہے تھے why had you been knocking at the door for two hours آخر سنت سی سیکس سائز کا ہے کیا لڑکے کئی سالوں سے وقت ضائع کر رہے تھے رہے تھے کئی سالوں past perfect continuous آخر پہ سوال یا تو سوال یا فکرہ ہوا تو کیا لڑکے had boys been wasting wasting time had boys been 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 wasting time کیا ہے آگے کئی سالوں سے for many years یا for several years تو ہم لکھیں کہ for many years for many years اور چونکہ سوالیہ ہے تو آخر پہ آجے گا سوالیہ نشان کیا لڑکے کئی سالوں سے وقت ضائع کر رہے تھے had boys been wasting time for many years تو اس طرح سے سیریز کے جو ہم تینسز کر رہے ہیں اس میں ہم نے سارے تینسز کر لیے ہیں پاس انڈیفینٹ پاس کانٹینوز پاس پرفیکٹ اور اس طرح سے پاس سیریز کے چاروں تینسز کمپلیٹ ہو گئے ہیں ہماری جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ فیوچر سے سٹارٹ ہوگی اور مجھے امید ہے کہ یہ جو پاس پرفیکٹ کانٹینوز ہے اس کی پہچان اس کی کنسٹرکشن اور اس کی ایکسسائز جو میں نے ڈسکس کی آپ لوگوں سے آپ کو یقیناً اس کی سمجھ آئی ہوگی اور انشاءاللہ اگلی جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ فیوچر انڈیفینٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں تب تک کے لئے مجھے